سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دی بیل آئیک ایک اہم انصر متوقع صلاحیتیں پہلا ہے دنیا میں پائے جانے والے مادوں کی ساخت کی سائنسی معلومات بتا کر مادے کی شکل ساخت بناوٹ وغیرہ واضح کرنا آئیے ذہن نشین کریں عمل کیجئے پہلا ہے دو چمچے لیجئے ایک چمچ میں تھوڑی شکر اور دوسری میں تھوڑی تھوڑا دودھ لیجئے دونوں چمچوں کو الگ الگ کر کے گرم کیجئے آخر میں بچی ہوئی کائلی شکشہ کیا ہو سکتی ہے دوسرا ہے زیل کی تصویر کا مشہدہ کیجئے ان سب میں کونسا انصر مشترک ہے حیاتی گیس پیٹرولیم خدرتی گیس کوئلہ لکڑی اب اس میں آزاد ہونے والا جو انصر ہے کاربن ہے یعنی کاربن یہ انصر آزاد اور مرقب حالت میں پایا جاتا ہے کاربن یہ انصر آزاد اور مرقب حالت میں پایا جاتا ہے کاربن کا وخو مرقب حالت میں آئے گا کاربن ڈیوکسائٹ کیلشیم کاربونیٹ رکازی اندھن پروٹین خدرتی ریشے آزاد حالت میں پایا جائے گا ہیرہ گریفائٹ فلورین سوکھے پتے بال بیج ڈالیں کاغذ پلاسٹک وغیرہ کو حرارت دینے پر آخر میں جو شہ باخر رہ جاتی ہے وہ کاربن ہے اب یہاں پر کاربن کے علامت سی ہے جہوری عدد چھے ہے الیکٹرونی تشکیل دو چار ہے جہوری کمیت بارہ گریفت چار اور دھاتی انصر ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ کاربن کا خاکہ دیا گیا ہے جس میں الیکٹرونی تشکیل دکھائی گئی ہے ٹیبل کمپا سبزیاں پیٹرول دوائیں کاغذ تیل غزائی اجزاء ایندھن کپڑے وغیرہ ان تمام اشیاء میں کاربن ایک اہم انصر ہے کاربن کی بحروپیت خدرت میں کچھ اناصر ایک سے زائد حالتوں میں پائے جاتے ہیں ان اناصر کی کیمیہ خصوصیات یقصہ ہوتی ہے جبکہ طوی خصوصیات مختلف ہوتی ہے کسی شئے کی مختلف طوی حالت لیکن یقصہ کیمیہ حالت میں واقع ہونے کی خصوصیت کو بحروپیت کہتے ہیں کاربن کی طرح سلفر فاسفورس جیسے اناصر بھی بحروپیت میں ظاہر کرتے ہیں اب دیکھیں کاربن کے بحروپ ہے خلمی بحروپ ہے جہوروں کی ترطیب مخصوص اور منظم ہوتی ہے غیر خلمی بحروپ جہوروں کی ترطیب غیر منظم ہوتی ہے خلمی حالتیں ہیرہ خصوصیات بہت زیادہ سخت اور برخ کا غیر محسل دوسرا کسی بھی محلل میں غیر حلفزیر تیسرا تیزہ بساس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے استعمال ہیرے کے استعمال شیشہ کٹنے کے لیے چٹانوں میں سوراخ کرنے والے آلات میں تیسرا زیورات میں اب اس کی صاف دکھائی گئی ہے اس کے بعد دوسرا ہے گریفائٹ سیاہ نرم پھوٹک اور چکنا دوسرا برخ کا امدہ محسل تین کئی محلل میں حل نہیں ہوتا اس کے استعمال پہلا چکناکار بنانے میں دوسرا کاربن کے برخیرے بنانے میں تیسرا پینسل بنانے میں چوتھا رنگ پالش کی تیاری میں اس کی یہاں پر ساخ دکھائی گئی ہے فلیرین ایک سالمہ مکی بال مکی ٹیوب اس صورت میں ہوتا ہے دوسرا سالمے میں عام طور پر تیس سے تین نو سو کاربن کے جوہر تیسرا فلیرین کاربنی محلل میں حل ہو جاتا ہے اس کے استعمال حاجز کے طور پر دوسرا پانی کو خالص بنانے میں تیسرا مخصوص درجہ حرارت پر زیادہ طاقت ورموصل کے طور پر اس کے ساتھ یہاں پر گیند نمہ ہے عمل کیجئے اب یہاں پر دیکھئے سیل بلب اور پینسل ہے اس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محصل ہے یا نہیں ہے ایک پینسل لیجی اور اس میں لیڈ الہدہ کیجئے لیڈ کو چھو کر اس کا احساس کیجئے اس کے رنگ کا مشاہدہ کیجئے اس لیڈ کو ہاتھ سے توڑ کر دیکھئے دوسرا شکل میں بتائے ہوئے تاریخے سے حالات کو جوڑیے برخی رو جاری کیجئے مشاہدہ کیجئے اب ہے خرمی بغیر خلمی بحروب نون کرسٹلائن ایمار فارمز اس حالت میں کاربن کے جہوروں کی ترتیب غیر منظم ہوتی ہے پتھر کا کوئلہ پتھر کا کوئلہ ایک رکازی ایندھن ہے اس میں کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن پایا جاتا ہے اس میں کچھ مقدار میں نائٹروجن فاسفورس اور گندھک بھی پایا جاتا ہے یہ خیام پذیر حالت میں پایا جاتا ہے چار کول حیوانات کے ذریعے تیار ہونے والا چار کول حیوانات کی ہڈیاں سینگ وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے جبکہ نواتات کے ذریعے تیار کیا جانے والا چار کول لکڑی کے کم ہوا میں ادھور احتراخ سے تیار کیا جاتا ہے کوک پتھر کے کوئلے سے کول گیس نکال لینے پر بچا ہوا خالص کوئلہ کوک کہلاتا ہے کوک استعمال پہلا ہے گھرے لئے اندھن کے طور پر دوسرا تہویلی عامل کے طور پر تیسرا ہے وارٹر گیس سی او پلس ایچ ٹو اور پروڈیوس سرگیس یعنی سی او پلس ایچ ٹو پلس سی او ٹو پلس اینڈ ٹو کی تیاری میں آئیے مشک کریں نام لکھئے پہلا ہے کاربن کا سب سے سخت بحروب ہیرہ دوسرا بکی بال کی شکل میں پائے جانے والا بحروب فلرین تیسرا ہیوانات کی ہڈی اور سینگ سے تیار ہونے والا کاربنی غیر خلمی بحروب چارکول دوسرا ہے نیچے دیئے گئے خاکے میں خالی جگہ پور کیجئے الیکٹرونی تشکیل دو چار گریفت چار جہوری عدد چھے جہوری وزن بارہ علامت سی یہ کاربن کی الیکٹرونی تشکیل کا خاکہ ہے تیسرا ہے گریفائٹ کی کوئی استعمال لکھئے گریفائٹ کا استعمال برخیرے کے طور پر شیشے کی پینسل بنانے میں اور بطور چکنائی کار کیا جاتا ہے چوتھا کاربن کی درجہ بندی کو ظاہر کرنے والا ایک ویوخہ کا تیار کیجئے نیچے دی ہوئی جہوری ساخ کاربن کے قوم سے بحروف کی ہے پہچانی اور اس کی دو خصوصیات لکھئے پہلا ہے ہیرہ ہیرہ کاربن کا خلمی حالت میں بحروف ہے دوسرا بھارت میں ہیرہ گوڑ کونڈا یعنی کرناٹک اور پنہ مدیہ پردیش میں پایا جاتا ہے دیگر ممالک جنوبی افریقہ برازیل بیلجیم روس اور امریکہ وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے تیسرا خلمی ساخ کے لحاظ سے ہر ایک کاربن جوہر خریبی چار کاربن کے جوہروں کے ساتھ ہم گریفت بندش سے جڑا ہوتا ہے اور مضبوط مربعی سی سی یعنی تھریڈی ساخ ظاہر کرتا ہے چوتھا ہیرہ خدرتی طور پر پائے جانے والے مادوں میں سخت سب سے سخت شئے ہے دوسرا ہے گریفائیڈ اس کا پہلا نقطہ ہے گریفائیڈ روس نیو زی لینڈ امریکہ اور بھارت میں پائے جاتا ہے تیسرا ساخ طور پر گریفائیڈ میں ہر کاربن کا جوہر دیگر تین جوہروں کے ساتھ اس طرح جڑتا ہے کہ جس سے ہم مستوی مسدد ساخ بنتی ہے گریفائیڈ کی خل میں چپٹی اور کئی پڑتوں سے یا سیاہ نرم پھوٹک اور چکنا ہوتا ہے مزید معلومات کے لئے لنک دیکھئے دکشہ ایپ یوٹیوب ویکی پیڈیا کے مدد سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ